اسلام علیکم دوستو ویڈیو نمبر فائیو میں میں نے آپ کو نوٹفکیشن کو بلاغ کرنے کے لیے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا تو لاشٹ پہ کچھ دو تین سٹیپ اس کے رہ گئے تھے تو اب یہ ویڈیو نمبر سکس ہے جس میں اس کا ریمیننگ پارک میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ اس کا سٹیپ بتاؤں گا جہاں پہ میں نے سٹیپ چھوڑا تھا تو یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو نمبر سکس ہے اور ویڈیو نمبر فائیو کا یہ ریمیننگ پارک ہے یعنی اس کا بقیہ حصہ میں نے اس پارک میں دکھایا ہے تو چلیے چلتے ہیں میں یہاں سے وین کی پلس آر آپ نے پریس کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو وینڈوز کی کی ہے وینڈوز کی پلس آر یہاں پہ آپ کو ریجسٹری ایڈٹ کا آپشن آئے گا یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے اس کو یس کرنا ہے اور یہ وینڈو آپ کے سامنے ریجسٹری ایڈیٹر کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اس ڈیریکٹری میں جانا ہے ایچ کی انڈرسکور لوکل انڈرسکور مشین یہ ابھی یہ کھلا ہوا ہے یعنی یہ فولڈر یہاں سے کھلا ہوا ہے جب یعنی بند کریں گے تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں ایچ کی انڈرسکور لوکل انڈرسکور مشین اس کو یہاں سے آپ نے اوپن کر کے سافٹ ویئر میں جانا ہے یہ بھی اس پر اوپن ہوا ہے جب آپ سافٹ ویئر کو اوپن کریں گے سافٹ ویئر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے پالیسیز میں سافٹ ویئر میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوگا پالیسیز ایک منہ میں ذرا چیک کرتا ہوں اس کے سٹیپ پالیسیز کیوں نہیں آرہا سافٹ ویئر میں دوبارہ چیک کر کے دیکھتا ہوں یہ یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے یہ سافٹ ویئر پالیسیز پھر گوگل میں جانا ہے ایچ کی پھر سافٹ فیر پھر اس کے بعد پالیسیز یہاں پہ وہ اپشن آ رہا ہے میرے خیال میں کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ کی یا پالیسیز اسی لیے پالیسی کا اپشن نہیں آرہا جب یہ سافٹ ویئر میں آپ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک اپشن اور بھی ہوتا ہے پالیسیز کے نام سے ٹھیک ہے لوکل مشین میں جانے کے بعد آپ نے سافٹ ویئر میں جانا ہے یہ سافٹ ویئر سافٹ ویئر کے نیچے یہاں پہ ان میں سے ایک پالیسیز کا بھی اپشن آئے گا وہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آرہا آئی ٹھنک کیونکہ اب اس کی میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے اسی لیے ابھی اس وقت وہ نہیں آرہا میں یہاں سے چیک کرتا ہوں گوگل میں جا کے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ نہیں آرہا پالیسیز 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 کوئی بھی وہ یہ یہ شاید آگیا ہے بہت نیچے جلا گیا ہے میں نے کہا شاید کہیں اوپر نیچے ہو گیا ہے یا کیا ہو جائے اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ سافٹ ویئر کا اپشن اپن یعنی ڈیریکٹری اپن ہوئی ہے تو اب نیچے میں جاؤں گا پالیسیز میں اب میں چیک کرتا ہوں پالیسیز کہاں پہ ہے یہ اب آگیا ہے یہ پالیسیز کا اپشن آگیا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اپن کرنا ہے پھر آپ نے پالیسیز سے آپ نے پھر گوگل کی ڈیریکٹری میں جانا ہے گوگل یہ دیکھیں یہ گوگل کی ڈیریکٹری پھر یہاں سے کروم میں جانا ہے کروم کی آپ کی میں آپ کو کروم کی ڈیریکٹری کو آپ نے اپن نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے سیدھا کروم میں اس کو کلک کرنا ہے جب آپ یہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تین فائلیں آئیں گے اس رائٹ سائیڈ پہ جہاں پہ لکھا ہے نیم ٹائپ اور ڈیٹا تو ادھر تین فائلیں ہوں گی میں ادھر آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے وہ کون سی تین فائلیں ہیں ان کے نام میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ تین فائلیں ہوں گے وہاں پہ یہ یا یہ تین ہوں گی ون ٹو تھری یا پھر فائل نمبر ون اور ٹو ہوگی یہ تین فائلیں ادھر رائٹ سائیڈ پہ اس کے ہوں گی کروم کے تو اس کے بعد آپ نے ان تینوں فائلوں کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ایسے ان تینوں کو سیلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جب آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یا آخری جو دو فائلیں ہیں اگر تین فائلیں ہوئیں تو پھر لاشت دو فائلیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور یہ ڈیفالٹ فائل اسی طرح رہے گی اس کے بعد ان کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ آپ کا پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ کرون میں جائیں میں آپ سے جلدی میں بتا رہا ہوں سیٹنگ میں جائیں اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ اب آپ نے یہ جو آپشن سیلیکٹ کیا تھا اب یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لاشت پہ جائیں گے شو ایڈوانس سیٹنگ میں یہاں پہ آپ نے پھر پرائیویسی میں جانا ہے کنٹینٹ سیٹنگ اور کنٹینٹ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے نوٹیفکیشنز میں یہ آپ دیکھیں یہ تینوں سٹیپ جو ہے یہ دیکھیں پہلے ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ نہیں ہو رہا تھا اب یہ جو ہے تینوں سیلیکٹ ہو رہی ہیں تو یعنی جس پہ آپ نے آپ نے اب رکھنا ہوگا اپنی مرضی سے ویسے جو ہے لاشت ٹو میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرنا چاہیے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نوٹیفکیشن نہ آئے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو جائے ادھر رائٹ سائٹ پہ تو کسی بھی ویب سائٹ کا نوٹیفکیشن یہاں رائٹ سائٹ پہ ڈسپلی نہ ہو جہاں پہ یہ ٹائمر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر نوٹیفکیشن آتے ہیں تو یا پھر آپشن نمبر ٹو جو ہے یہ والا آپ سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈن کریں آپ تو وہ پھر آپ کے نوٹیفکیشن دوبارہ کبھی بھی ڈسپلی نہیں ہوں گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو جو ہے ڈیٹیل سے دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو نیکس ٹائم میں آپ کے لئے اور بھی اس لئے آپ کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں اس سے بھی اچھی ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو اور بھی انفرمیشنل چیزیں مل سکیں جن کے بارے میں آپ کو اور اچھی اچھی چیزیں ملیں گی تینک یو اللہ حافظ